کہ آج یہاں کے ایل پی صاحب جناب عمید شاہ نے اپنے بھاشن میں کہیں پڑے کہیں دیا کہ دو ہزار دو میں ہم نے جو سبق سکھایا تھا اس کی بنا پر گجرات میں امن قائم ہو گیا میں اس علاقے کے ایل پی سے کہنا چاہوں گا بھارت کے ہوں منسٹر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دو ہزار دو میں جو سبق سکھایا وہ سبق یہ تھا کہ بلقز کو ریپ کرنے والوں کو آپ چھوڑیں گے آپ نے جو سبق سکھایا کہ بلقز کی تین سال کی بیٹی کو اس کی ماں کے سامنے قتل کرنے والوں کو آپ چھوڑیں گے یہ سبق آپ نے سکھایا جو سبق آپ نے عمید شاہ نے سکھایا کہ بلقز کی ماں کو ریپ کر کے خطر کرنے والوں کو چھوڑ کیا جائے گا وہ سبق آپ نے سکھایا وہ سبق آپ نے یہ بھی سکھایا کس کا سکھایا آپ نے کہ احسان جعفری کا خطر کیا جائے گا وہ سبق آپ نے سکھایا وہ سبق آپ نے سکھایا گلبرگ بیکری کا سبق آپ نے سکھایا بیس بیکری کا کیس آپ نے سکھایا کون کون سا سبق آپ ہم آپ کا یاد رکھیں گے عمید شاہ صاحب مگر یاد رکھئے سبق سکھانا دوست نہیں ہے امروزی وقت مضبونت ہوتا ہے جب مظلوموں سے انصاف ہوتا ہے جب مظلوموں سے انصاف ہوتا ہے آپ سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں مگر لوگ بھول جاتے ہیں اقتدار میں آ کر لوگ بھول جاتے ہیں اقتدار کسی کے پاس نہیں رہا اقتدار کسی کے پاس نہیں رہے گا ایک دن اقتدار سب سے چھینا جائے گا اقتدار کے نشے میں دوب کر آج بھارت کے ہون منسٹر کہہ رہے کہ سبق سکھایا ہم نے ارے آپ نے کون سا سبق سکھایا پورے ملک میں بردان کی ہو گئی عمید شاہ صاحب آپ نے کون سا سبق سکھایا کہ دلی میں فساد ہو گیا دلی میں سلو ہوا کون سا سبق آپ نے سکھایا اور اگر سبق کی بات کر رہے ہیں تو کسی شاہر نے اچھا کہا تھا کہ سبق پر پھر ستا مرحبا موسیقی